جی اسلام علیکم و ناظرین و محترم میں ہوں محمد آتا شمد آپ کا میزبان آج ہم آپ کے لیے لے کریں پرگرام ملاقات خاص اور جیسے کہ پورے دن سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک ایکٹیویٹی یہاں پہ ہو رہی تھی اور جس کے لیے یہ کی جا رہی ہے اور جو اسیس کا مقصد ہے ہمارے ساتھ پاکستان کی ایسے بیٹے موجود ہیں جنہوں یہ جاہا فیسے تو ایڈوکیشن جو ہے میڈل کلاس لوگ بھی حاصل کر رہے ہیں لیکن کچھ تبکی ایسے ہیں جہاں پہ ایڈوکیشن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے یعنی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے تو اسی کے اوپر اسی پیٹرن کے اوپر غزالی پرس جو ہے ڈام کر رہا ہے ہمارے ساتھ شیر میں ہیں غزالی پرس کے سی ای او ہیں دارے رکم سکولز پاکستان کے وقاس انجم جاہفر صاحب سلام علیکم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پرگرام میں کیونکہ سار کے پاس ٹائم کام ہے ہم نہیں لیں گے اور ساتھ میں آپ کی زبانی جاننا چاہوں گا کہ آپ کا ادارہ جو ہے یہ کیسے کام کر رہا ہے اور خصوصی جو آج ہمارے جو ریجنل ڈریکٹر ہیں محمد عمران خان صاحب ڈریم بیٹ صاحب ان لوگوں نے مل کی ایک ہی جو پرگرام یہاں پہ ارینج کیا جس کے اوپر تھا ویس ایکٹیوٹی اور سائنس ایکٹیوٹی جو اکثر سکولز کے اندر کی جاتی ہے لیکن اس سے فنڈ ریزنگ انہوں نے کی پھر یہ اس آئی ڈی کے اوپر آپ بتائیں کہ کس طرح سے ہم جو ہیں بچوں کو سپورٹس کر سکتے ہیں جو ہمارے ویوئرز ہیں وہ آپ کے ساتھ اس کے اوپر کس طرح سے تعاون کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا ادارہ کام کس طرح سے کرتے ہیں بہت شکریہ آکاش صاحب سب سے پہلے تو میں ڈیریکم سکول پارک روڈ اور ترامنی جناب کیمپس کے ڈریکٹر جناب عمران خان صاحب اور بیٹس صاحبہ کا شکر گزار ہوں اس کے ساتھ صاحب جو ہمارے ریجنل ڈریکٹر ہیں ندیم اختربر صاحب میں ان کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں دعوت دی مجھے آنے کا موقع فراہم کیا میں آپ کے شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے چیز جو میں موقع کی مناسبت سے کہوں گا کیونکہ یہاں والدین بھی موجود ہیں سازہ اکرام بھی کہ دیکھئے تعلیم بنیادی طور پر مستقبل کے شہری کو تیار کرنے کا نام ہے جو تعلیم معاشرے کے ساتھ ماحول کے ساتھ سوسائیٹی کے ساتھ سمات کے ساتھ مطابقت پیدا نہیں کرتی یا اس کے چیلنجز کا جواب نہیں دیکھتی یا اس میں جانے کے لیے ہماری نئی نسل کو تیار نہیں کرتی تو وہ تعلیم کا تصور نامکمل ہے یعنی بضائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جزیرہ ہے آئیلینڈ آپ کو آئیلینڈ کا بتا ہے کہ جزیرہ وہ ہے جس کے چاہوں طرف پانی ہوتا ہے یعنی وہ کٹا ہوا ہوتا ہے آبادی کے ساتھ ہم نے اصل میں تعلیم کو ایک جزیرہ بنا دیا کہ جہاں محض کے جہاں ریڈنگ ہے جہاں رائٹنگ ہے جہاں لسننگ ہے جہاں سپیکنگ ہے اور کچھ ایسی ایکٹیوٹیز ہے جس کے اندر اگزام ہوتا ہے نمبر ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی چیز کا راکھ تعلیم ہے نہیں حقیقت کے اندر تعلیم کے ذریعے کوئی بھی قوم کوئی بھی جنریشن کوئی بھی سوسائیٹی حتیٰ کہ کوئی بھی تہذیب کوئی بھی کلچر جو ہے وہ مستقبل کے لوگ کو تیار کرتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے معصوم بچے اور بچیاں ہیں یہ مستقبل کے شہری ہیں یہ مستقبل کے ووٹر ہیں یہ مستقبل کے سیٹیزن ہیں انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے اچھا یہ مستقبل میں ادارے کو چلانے والے لوگ ہیں ادارے معاشرہ سب کو مل کر بنتا ہے تو گویا ایک تو پہلی بات یہ تو مجھے اس لئے بہت خوش ہوئی ہے میں کیونکہ جناہ کیمپس ہو کر آیا ہوں یہاں بھی آیا ہوں تو مجھے ایک ریلیونس نظر آئی ہے تو میں اپنی مسردت کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کیا ہے کہ آپ تعلیم کو جوڑنا ہے اپنے معاشرے کے ساتھ یعنی آپ یہ جو جس کو آپ پریکٹیکل مارڈل کہتا ہے یہ ایک ورکی مارڈل ہے ورکی مارڈل سے مطلب کیا ہے کہ ہم جو ہے کہ یہ عملی کام کر رہا ہے زندگی میں جیسے کام ہو رہے ہوتے ہیں یہ صرف ایک پینٹی نہیں ہے جس کو آپ نے دیوار کے ساتھ ٹانگ دیا ہے یہ آپ نے کہا ویسٹ میٹیریل ہے اس کا مطلب ہے دنیا میں وہ معاشر سے بہت اچھے معاشر سے شمار کی جاتے ہیں کہ جہاں کوئی معمول سے معمولی چیز بھی بیکار نہیں سمجھے جاتے ہیں اور وہ ہر جی میں بھی بتا رہا تھا کہ دنیا کا جو سب سے ترقی یافتا ملک ہے نورویج اس کا جو کیپیٹل ہے آسلو پورے شہر میں آسلو کو جو گرم پانی سپلائی ہوتا ہے وہ شہر کے پورا کرکٹ سے سپلائی ہوتا ہے کہ پورا جو ہے کہ شہر کا ویسٹ جو ہے جو اس کو آپ کہتے ہیں گند بلا جس کو منہ لفظ دیا ہوئے وہ ان کے لیے ایک ویلت ہے وہ اس کو اکٹھا کرتے جمع کرتے تو میں دارے لیٹم سکول کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے میں اس لحاظ سے بھی یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے اچھا یہ مستدبع کے شہر پیار کرنے کا ہے مصحاب کے دور پر یعنی اس معاشرے میں آپ کو معلوم ہے آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں آپ بچوں کے پر خرچ کر رہے ہیں میں خاص طور پر والدین سے مخاطب بنوں گا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت دو کروڑ اور تیس لاکھ بچے ایسے ہیں جو سکول نہیں جا یہ بالکل ہی نہیں بچوں کی عمر یہ جو میرے بیٹے بیٹیاں آگے بیٹھے ہیں ان بچوں کے عمر کے دو کروڑ تیس لاکھ اور دنیا کے اندر دو کروڑ تیس لاکھ سے چھوڑے چھوڑے ملک ہیں میں آپ کو پندرہ ملک ایسے کی نواس complementar نے جن کی آبادی دو کروڑ سے کم ہے دنیا کے اندر جن کی آبادی دو گویا پاکستان میں کئی مبالک ایسے ہیں کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جاتے جن کو لکھنا نہیں آتا جن کو پڑھنا نہیں آتا جو سکول نہیں جاتے یہ کس کا کام ہے ایک طرح ریاست کا کام ہے حکومت ایک ایک نہیں ہم بالجکلہ کام کریں تو میں شکریہ داکمگا داریرکم کا ندیم صاحب کا عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے اپنے بچوں میں اچھے یہ احساس پیدا کیا کہ دیکھئے کہ آپ اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں آپ کی کوئی خواہش ہے آپ خرید سکتے ہیں لیکن جو ہے کہ پاکستان میں کروڑوں بچے ایسے ہیں کہ جن کے لیے ممکن نہیں ہے تعلیم تو دور کی بات کچھ بھی نہیں کر سکتے غزالی ایک جنگرین ٹرس جو آقاش نے اس سوال مشہ کیا تھا غزالی ٹرس کا ہم نے ادارہ اس لیے بنایا کہ جو ہماری فار فلنگ ریموٹ اور دور دلدہ علاقوں کے جو دہات ہیں کہ جہاں وسائل بھی نہیں ہیں نسورسز نہیں جہاں اینورنس ہے یعنی لوگوں میں شعور نہیں ہے اور جہاں انفرسٹرچر نہیں ہے وہاں ہم یہ کیا جاتے ہیں داریرکم اور اس طرح کے درد رکھنے والے اداروں کے ذریعے سے ہم ان بچوں کو کتابیں کافیاں یونی فارم اور باقی چیزوں کو فرام کرتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا کام ہو رہا تو میں نے یہ تھوڑا سی بات ہم بھی کر لیا ہے لیکن میں نے یہ بتا لیے کی کوشش کی کہ ایک تو داریرکم جو کام کر رہے ایک ٹریکٹ کے لئے پروچ کے ساتھ کام کر رہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو مستقبل کے تیار یہ بچے معاشر کو ان کریں پاکستان کو ان کریں اور جو ہے کہ تعلیمی دارہ جو ہے بچوں کو ابھی سے دیکھئے ماہرین یہ کہتے ہیں اور یہ بات میں ہر جگہ کہتا ہوں والدین یہاں موجود ہیں ماہرین یہ کہتے ہیں بلکہ مجھے ایک ڈاکٹر ملے کہ جو بچوں کے مراز کے ماہر ہیں جس کو آپ پیڈز کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ وقا صاحب بچے نے اپنی زندگی میں جو کچھ بننا یہ ہم کہتے ہیں ماہرین اطفال پیڈیٹیشنز کہتے ہیں کہ وہ آٹھ دس سال کے بعد بن چکا ہوتا یعنی بچے نے دنیا میں جو بننا ہوتا ہے اس لیے کہ افتدائی آٹھ دس سال کے دنیا میں سب کچھ بن چکا ہوتا لائف والدین رشتدار ریلیشن سوسائٹی کیا لنکیجز کا آپ کے سکول نے آپ کے گھر نے ان بچوں کو معاشرے سے کتنا جوڑا ہے کیا وہ بچہ صرف گھر کا بچہ ہے معاشرے کا بچہ نہیں ہے کہ جیسے وہ گھر سے باہر جاتا ہے وہ اجنبی بن جاتا ہے محول اس کے لئے اجنبی بن جاتا ہے تو گویا یہ ہے وہ چیز تو گویا یہ عمر بہت اہم عمر والدین کو اصازوں کو شمجھنا چاہیے کہ آپ اس عمر کے اندر بچوں کو بتائیں کہ وہ کس معاشرے کے باسی ہیں ان کے کیسے بیہیو کرنا ہے انہیں اپنے ایک مل جلدر کیسے رہنا ہے تو یہ وہ چیزیں جو غزالی ٹرس مل کر رہا ہے اور میں شکر گزار دوں دائرکرم سکول کا کہ آپ ایسی ایکٹیوٹیز کے ذریعے سے اور آپ جو کچھ دیتے ہیں اس میں آپ اپنے معاشرے کو سٹرانگ کرنے کی بات سکتے بہت 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 شکریہ ایک آفی سوال آپ کے ایکسپیرینس دے کیونکہ پیرنٹس بھی ہیں اور آج کل کالنز آتے ہیں کہ آج کال تعلیم جو ہے ملتی نہیں پکتی ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ وہ والدین کے لیے جو لوگوں کے لیے بٹک دینا چاہیں گے آپ کے ایکسپیرینس دے موڈیویشنل سپیکر ہیں اسلامی سکولر ہیں تو تھوڑا سا کہ والدین اس کے اندر کے آگر وہ سسٹم کس طرح سے کام وہ مجھے ایک جملہ یاد آرہا ہے جو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ اگر تعلیم میں ہیں گے تو چھیک آپ جہالت کے ساتھ زندگی گزار نہیں کیے یہ ایک مسئلہ ہے یعنی میں تو حکیم سعید مرحوم آپ نے نام سنا ہوگا کہ جو ہمارے یہ ہمدرد کے بانی تھے اور بہت عالموں ماہر تعلیم بہت ہی انسان دوست آدمی تھے ان کا ایک قول مجھے بڑا پسند ہے وہ ہی کہتے تھے کہ اگر واقعی زندہ حکومت اور معاشرہ ہوگا تو تعلیم ہوا کی طرح جو ہے کہ وہ لوگوں کے لیے قابل حضور نہیں آپ بیٹھیں اس وقت آپ اکسیجن لے رہے ہیں آپ کے پر کوئی ٹیکس نہیں آرہا آپ کو پل نہیں آتا کہ جی آج آپ کی بچوں نے اتنی اکسیجن لیے اس مہینے میں یا ہمیں پل دے دی یا ہو سکتا ہے ایسا وقت آ جائے ہمیں کوئی پتہ کوئی نہیں ہے لیکن اگر واقعی زندہ معاشرہ لیکن مسئلہ اگمیاں یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ملک کو اور آپ کے ملک کو ستر سال تو ہو گئے بنے ہوئے ان ستر سال میں ہم سو فیلر بچوں کو خاندہ نہیں بنا سکے میں ایم اے کی بات نہیں کر رہا میں گریجوشن کی بات نہیں کر رہا ہم بچوں کو لکھنا پڑھنے نہیں سکا سکے ستر سالوں کے اندر وہ دنیا کے جو نابینہ لوگ کو پڑھا رہی ہے دنیا کہاں چلی گئی ہے کہ اس وقت اگر یورپ کے اندر ویسٹ میں اگر آپ بطور فادر یا مدر یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو سکول نہیں بھی میں نے اپنے گھر میں پڑھانا ہے تو حکومت ذمہ دارے بچے کو ساری سہولیت گھر پر دے رہی وہ دے گی وہ گھرہ کر انتحان بھی لے گی وہ کتابیں آپ کو دے گی وہ اسیسریز آپ کو دے گی دنیا تو یہاں تک پہنچ گئی ہے لیکن ہمارا لگنیا کیا ہے اس لیے یہ ایک ایسا میٹر ایف ایک جو ہے ہمیں مجبوری ہے اب یا تو آپ حکومت کا انذار کرتے ہیں لیکن اگر حکومت کا انذار نہیں کرنا تو دارے کم ایک افورڈبل فیس کے اندر افورڈبل فیس کے اندر جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ بچوں کو پڑھائے اور ساتھ میں نے دوسری مثال کی دے دی ہے اس کے باوجود یعنی بمشکل وہ اپنے آپ کو کام کرنا لیکن اس میں بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ جو بچے نہیں پڑھ رہے تو غزالی ٹرسٹ کی طرح کے اداروں کے دریئے تھے جن کو پڑھائے کچھ کرنا تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ تو چائز نہیں ہے سکتا آپ سمجھیں کہ ایک مجبوری ہے کہ ہمیں اہمیات حکومت کا انذار کر لیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں میرے والدہ سب سرکاری ٹیچر رہے میری والدہ سرکاری ٹیچر رہی ہیں میں خود جو ہے سرکاری تعلیم اداروں سے پڑھوں پرائیمری سے لے کر اور یونیورسٹی تر میرا دل دکھتا ہے کہ جب ان تعلیم اداروں کے اندر جانا مشکل ہو گیا ہے یا ان کی کوالٹی کا مسئلہ ہے یا ان کی جو بھی مسائل ہے دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ اب ایڈزا میٹر افیٹ حکومت کہتی ہے ہمارے پر پیسے نہیں آپ کو پتہ کہ اس وقت یونیورسٹیوں کے پاس وسائل نہیں اور باقیدہ گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے اچی سی نے کہہ دیا ہے ایڈیوکیشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ آپ بینکوں سے لیں لون لیں آپ اپنے کوئی منصوبے بنائیں یعنی یہ صورتیار اس وقت آگئی ہے تو مجھے بتائیے کہ کہاں وہ مغرب کی یونیورسٹیاں کے جہاں اربو ڈالر ان کا سرپرس پڑا ہوتا ہے بینکوں کے اندر تو دارے کہ یہ میں کہ تو یہ غنیمت ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جو ادارے بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں اور ہم تعلیم نہیں دے رہے صرف ہم صرف میں نے کہتا کہ ہم اس کے ساتھ بچوں کو شعور دے رہے ہیں ہم بچوں کو تربیت دے رہے ہیں ہم بچوں کو ملک اور قوم اس سے اٹھائچ کر رہے ہیں شکریہ سے جی ناظرین جب تک ہم بچوں کو رخصت کرتے ہیں تب تک ہمارے پاس غزالی ٹرس کا ایک پیکیج ہے آپ وہ پیکیج لیکھیں اب ملتے ہیں اس پیکیج کے بعد